انٹرونگ مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو پرواز ہے وہ جاری ہے آج بھی انٹرونگ مارکٹ میں ڈالر نے جو ہائی بنایا ہے وہ تقریباً دو سو ستر روپے پچیس پیسے کا بنایا ہے جو ہماری بات بھی کرنسی ڈیلر سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مارکٹ میں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ امپورٹرز کی ہے تقریباً یہ کہتے ہیں کہ تین چار ڈالر کا جو مال ہے وہ اس وقت پورٹس کے اوپر موجود ہے جو جب کلیر ہوگا تو یہ ڈیمانڈ کم ہوگی اس کو کم ہونے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگ سکتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیمانڈ فلفل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کرنسی ڈیلرز کو یہ توقع ہوئے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ دو سو پچاس سے دو سو پچپن کے درمیان جو ہے آکے مستقم ہو سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا فائدہ یا بینیفٹ پاکستان کو ہوا ہے کہ جب ڈالر کا کیپ ہٹایا گیا تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگرانستان میں جو ڈالر کا بہت زیادہ ریٹ تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے اگرانستان ڈالر سمنگلنگ ہونا شروع ہو گیا ہے وہاں پہ ریٹ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے کابل کا جو ریٹ ہے وہ دو سو باسٹر ٹوپے ہو گیا ہے جو پاکستانی روپے میں دو سو باسٹر ٹوپے بنتا ہے تو جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیٹ جو ہے ہماری کرنسی کو پر آئے گا اور توقع کی جارہی کے روپہ کی قدر جو ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی تو یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ڈالر سٹاک کیا ہوا ہے وہ بھی ہم مارکٹ میں ڈالر بیشنے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے جو اس خواہش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تین سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا یا چار سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تو جو ہماری بات ہوئی ہے فوریکس ایسوسیشن کے چینل ملک بہستان سے تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ڈالر دو سو پچاس سے پچپن روپے کے اوپر آ جائے گا اسی طرح اگر ہم سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو سٹاک مارکٹ بہت زیادہ نیچے کے لیوریز کے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے چالیس ہزار ساتھ سو کے اوپر آج میں دیکھا گھنڈ انٹریس جو ہے وہ مزبت زور میں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی اگر ہم بات کریں تو مارکٹ تو چالیس ہزار ساتھ سو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے مگر جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ نیچے ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلو چیس میں بہت زیادہ انٹریس جو ہویا ہے انفرادی سرمایہ کاروں کا مارکٹ میں بڑھ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے جو مزاقرات چل رہے ہیں امید یہی ہے کہ ہم دوبارہ انٹر ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جس کے بعد ہم پاکستان سٹاک ایکشنی میں بھی ایک بڑی ریلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چیزیں نیچے ہیں جو مارکٹ کے تذریعہ کار ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ اس وقت اس وقت صرف اور زیادہ جو مسئلہ نر آ رہا ہے وہ ڈالر کے اوپر آ رہا ہے اگر ڈالر کہیں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی شرائط پر بھی کافیت تک عمل درامت کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے پیٹرولیوم مسئلوات کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ کیا ہے بجلی گیس کے نرخ ہم بڑھانے جا رہے ہیں تو امید یہ ہے کہ جو ہے اسٹاف لیویل کا ایگریمنٹ جو ہے آئی ایم ایف سے ہو جائے گا جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان روپے کی قدر میں بھی ہمیں بہتری نظر آئے گی سٹاک مارکٹ میں بھی ہمیں اوپر جاتے ہوئے سٹاک مارکٹ نظر آئے گی جو نیچے کے لیویس کے اوپر بہت زیادہ آ چکی ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ آنے والے دن میں جو معیشت میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ اتار چڑھاؤ تھا غیر یقینی صورتحال تھی وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہوگی انفلوز مارکٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں ایکسپورٹر جنہوں نے مال لوکا ہوا تھا پیسے نہیں لے کر آ رہے تھے برامدی ذرابہ معادلہ ملک میں اس حاصل پر نہیں لائے